لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولئے گا جنگ جنریشن پی کہ جہاں پر ہندوستان کو لے کر بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر کو تلاشتے ہوئے وہ تمام چہرے ہوتے ہیں جن کے چہروں کی طرف اگر ہم اپنی نگاہ کریں تو انصر پر ان پر سے بھی ایک ایسا لمس آتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت خواب جیسے تعبیر ڈھونڈ رہے ہوں آج ہم ایک ایسی شخصیت سے روبرو ہونے جا رہے ہیں کہ جو اپنی کیریئر کو پولٹیکل انیلیسس سے جوڑتے ہوئے سوشل ایکٹیو ہم بات کرتے ہیں جب بھی کسی بھی پہلو پر اور ہم جب اپنے ملک کے آئین کو طرف دیکھتے ہیں تو ملک میں بہت ساری پرابلمز بھی ہوتی ہیں لیکن اس کو خطرے کو نپٹنے کے لیے کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے ہی کے ساتھ وہ خطرے ہمیں کم لندر آتے ہیں ہمارے ساتھ اپوروہ ورماجی ہیں اور ہم اسے جانیں گے کہ آج کے اس حالات حاضرہ پر جہاں پر کرونا وائرس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے لوگ بہت درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں لیکن یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کے وہ روشن چراغ جو اپنی روشنی سے ہندوستان کے مستقبل کو اور روشن کریں گے کیسے دیکھتی ہیں کہ ہندوستان کا فیوچر کیسے ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر اور آج میں ایسے ایک نوجوان سیلیبٹی سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو میرے لیے بھی بہت سے فقر ہے تو پہلے تو سواگت آپ کا اور پہلا سوال جائے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ صرف نام کی دہشت ہے یا آپ بھی سمجھت ہیں کہ اس میں دہشت ہے اور اس سے بچنا چاہیے دیکھیں ضروری تو یہ ہے کہ یہ پورے ویشو میں چین سے شروع ہو کے یہ وائرس پورے ویشو میں آج فیل چکا ہے اور بھارت میں یہ اٹلی سے آیا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کسی اس کے نام کی دہشت ہے اس میں سچائی ہے اور ڈاکٹرز نے ہمارے سائنٹس نے پروف بھی کیا ہے اس کے ٹیسٹ ریگلر ہو رہے ہیں اور اس میں بہت سارے مدین جو آپ دیکھیں آگرہ میں ہو گئے دلی میں ہو گئے جو پوزیٹیو پائے گئے ہیں آج ممبئی میں کئ سارے مریض پوزیٹیو ملے ہیں اور ان کا پروپر علاج ہو رہا ہے پر ہماری یہی درخواست رہے گی سب بھارت واسیوں سے کہ وہ اس گمبیر بیماری کو نام سن کے اس کا دہشت میں نہ آئے بلکہ ایک بار پہلے پرکوشن لیں سیف سائیڈ رہیں کیور کریں اپنے ہاتھوں کو سینٹائز رکھیں ساس اترے محول میں رہیں اپنے آس پاس گندگی نہ فیلنے دیں اور سب سے ضروری کہ ایک اچھا بھوجن گرہن کریں ایک ساس اترہ اور گرم پکا ہوا بھوج کریں جیسے آئیس کریم ہو گیا ہے کوئی بھی جو بھی تھنڈی چیزیں ہیں ان میں یہ وائرس جلدی اتپن ہونے کی چیزیں ہیں جلدی ان سے فیل سکتا ہے ابوروہ جی ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں جب بھی انوائرمنٹ کی اپنے آس پاس کے ماحول کی تو ہماری ساری ذمہ داری سرکاروں کی طرف بڑھ جاتی ہیں تو آپ ایک ہیومن بینگ ایک سیٹیزن آف انڈین سیٹیزن کے طور پر کتنا ذمہ دار اس ناغرک کو بھی مانتی ہیں جتنا کی سرکار ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک ناغرک ذمہ دار ہے پر کہیں نہ کہیں ایک سرکار کو بھی سوچنا چاہیے سرکار جنتا نے جب پورا اپنا مد دیکھے اپنا پورا ایک بہت قیمتی ایک ووٹ جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور ایک ووٹ دیکھے جب جنتا نے اس سرکار کو چنا ہے اور آج جب پورے بھارت پہ پورے وشو میں اتنا بڑا خطرہ منڈرہ رہا ہے تو اس سرکار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جنتا کے لیے سوویدھائیں مہیا کرائے جانکاری مہیا کرائے آج لوگ غلط فہمی میں جی رہے ہیں کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے وائرس ہے کیسے آیا کہاں سے آیا تو کیسے ہو سکتا ہے کنکے ترو ہو سکتا ہے چھونے سے فیلتا ہے یا بولنے سے فیلتا ہے آپ ابھی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں میں تو جاتی رہتی ہوں رورل ایریا سے وہاں پہ آپ دیکھئے جا کے کہ گاؤں میں لوگوں کو ابھی جانکاری نہیں ہے تو سرکار کو چاہیے کہ پوری جانکاری دے وہ اس وائرس کی جتنا پردہان منتری جی اپنے پرچار میں خرچ کرتے ہیں اتنا اگر اس سے ایک ذرا پانچ پرسن بھی اگر وہ اپنے بھارت کے دیشواسیوں کے جنتا کی سرکشہ کے لیے ان کے ہیلتھ کے لیے پرچار میں خرچ کرے کہ یہ کوڑونا وائرس ہے کیا اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اگر ہو گیا ہے اگر ہو گیا ہے تو کیسے اس سے ہم کس طرح اس کا علاج کرا سکتے ہیں ہمیں سرکاری اسپتال کی طرح رکھ کرنا چاہیے ہمارے پرائیوٹ اسپتال جانا چاہیے یا ہمیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے کیا پرکوشن میں لینے ہیں اچھا کچھ ابھی میں کل دیبیت دیکھ رہی تھی کچھ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آپ ماسک پہنیے کچھ ڈاکٹرز کہہ رہے نہیں ماسک نیسیسری نہیں ہے تو اس طرح سے جنتا میں جو ہے بہت زیادہ بھرہانتیاں فیل گئیں بہت غلط فہمیاں ہیں تو میں مانمی پردھان منتری جی سے نرین موڈی جی سے یہ آواہن کرتی ہوں کہ وہ جنتا کو اس بھرے سنکٹ میں آئے اور ان کی مدد ہے کیونکہ دیکھیں جنتا جو ہے جنتا نے ووڈ دے کے ان کو جتایا ہے اور ایک بار جنتا نے جب مت دے دیا ہے تو یہ دیش کی سمجھ سے آئے مجھے لگتا ہے آم ناغری کی ذمہ داری ہے میں آم ناغری کے رہتے ہیں اپنی ذمہ داری یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اگر مجھے ہو گیا ہے تو میں اپنی سکیور کروں ماس لگاؤں اور علاج کروں تاکہ کسی اور کو نہ فیل سرکار کا کرتب بھی تو ضروری ہے اب سرکار اپنا کرتب نہیں کری اب دیکھیں سرکار بڑے بڑے جملے تو کر دیتی ہے بڑے بڑے وعدے کر کے سرکار بنا لیتی ستہ میں آ جاتی اور جب سرکار بن جاتی ہے تو وہ صرف مد پدیش کی چناؤں پر لگی ہوئی ہے وہاں کے سانسد و ودھائیکوں پر لگی ہوئی ہے سرکار یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس کے لئے ایک ناغریک ضروری ہے ہر ایک ناغریک ضروری ہے آج جب اتنی بڑی بیماری اسے دیش گرسیت ہونے جا رہا ہے آج جب چین کے بعد سب سے زیادہ جنسنکھیا ہمارے دیش کی ہے ہمارے بھارت دیش کی ہے اور ہر ایک ناغریک ہمارے دیش کا اتنی بہومت دے کر بھارتی جنتا پارٹی کو اس نے بنایا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ایک نیتا منتری سے صرف رنگ بدلنے سے راجنیت نہیں ہوتی ہے اور اس راجنیت کو یہ بہت گنڈا یہ لڑائی جھگڑا کر کے یہ ہندو مسلم ویواد کر کے اس پوری راجنیت پر میں آپ کی بات سمجھ گیا میرا ایک سوال جو بہت اہم بنتا ہے اس وقت جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پولٹیکل نیڈرشپ کو کبھی کبھی بلیم کرتے ہیں اور ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو بلیم کرتے ہیں زیادہ جی بات آپ سوشل ایکٹویٹس ہیں اور آپ کے وہ تمام بچار جو آپ سے ابھی میں بات کر رہا تھا ہم بات کر رہے ہیں پریابرن کی ہم بات کر رہے ہیں انوائرمنٹ کی تو جہاں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس میں کرونا وائرس سے پہلے اگر گھر سے جا رہے ہیں آپ تو انفیکٹڈ ہونے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھویں ہاتھ بیس سیکنڈ تک دھویں تو جو وہ پانی ویسٹیج ہو رہا ہے تو ہم کہیں پانی کو بھی برباد کر رہے ہیں تو ہم اپنے پانی کو بچانے کی جو ہم نے مہم شروع کی تھی تو اس سے پانی بھی بہرہ اور پانی کا خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور کہنے کا انوائرمنٹ کو بھی ہم چھوٹ پہنچا رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹرز نے میں کل دیکھ رہی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو بیس سیکنڈ آپ کو ہاتھ دھولنے ہیں اگر آپ دن بھر میں اگر پانچ یا چھ بار بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھولتے ہیں کسی بھی نارمل سوپ سے سابون سے سانیٹائزر سے بھی لیکن اگر آپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں ہاتھ دھولنے میں کرنا ہی پڑے گا آپ کو تو اس کو کم سے کم ایک بار آپ ٹنکی کھولیے اور ہاتھ گیلے کریے اور سابون لے کے دھولیے پھر اس کے بعد دھولنے کے بعد پھر بیس سیکنڈ کرنے کے بعد پھر آپ پانی کھولیے اس کو بند کر دیجے کیونکہ جو پانی ویسٹیج ہے دیکھیں پانی بھارت میں ہم لوگوں کو آج اپنے بارے میں ورطمان نہیں سوچنا ہے ہمیں آنے والے بھوش کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا اور پانی ختم ہو رہا ہے جیون ختم ہو رہا ہے تو ہم لوگوں سے پورے بھارت کی جنتہ سے آوان کریں گے کہ بیس سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو ضرور کسی اچھے سابون سے ڈٹال سے کسی بھی اچھے سابون سے دھولیے اور دن میں پانی سے چھے بار یہ کریے پر پانی کو ویسٹ نہ کریے پانی کھولیے ہاتھ دھولیے اور اس کے بعد بند کر دیجئے پھر اس کے بعد دھولنا ہو پھر کھولیے اس کے بعد یہ کریے پوری لگاتا ہے وہ ٹنکی کھلی نہ رہے کیونکہ جب ہم لوگ پانی رہے گا جب ہم لوگ پانی پییں گے تب ہی زندہ رہیں گے تب ہی سیف رہیں گے اور سیف لائف سیف وارٹر میں آخر میں چاہوں گا کہ کرونا وائرس کہ اوپر ایک ایسا پیغام جو تمام انڈینز کے لیے یہاں پر سیٹیزنز کے لیے جن کے اندر بھائی ویعات تھے یا جو تھوڑا بھی گھبر آ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں دیکھیں میرا میسیج یہی ہے کہ اس سے گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے ضرورت ہے کہ سمجھنے کی سیکیور رہنے کی اپنے آپ کو کیور کرنے کی اور بھیڑ بھاڑوالے علاقوں میں نہ جائیے جہاں پہ زیادہ گیادرنگز ہیں ہاتھ نہ ملائیے لوگوں سے نمستے کریے کیونکہ ہمارے بھارت کی سبتہ جو ہمارے بھارت کی سبتہ پورے ویشو میں جو ہماری سنسکار فیمس ہیں وہ نمستے ہیں تو لوگوں سے نمستے کر کے ملیے ہاتھ مت ملائیے گیادرنگز میں مت جائیے کم جائیے اور اپنے آپ کو سیکیور رکھیں ماسٹ پہنیے بہت امپورٹنٹ ہے اور کم سے کم پانچ سے چھے بار ہاتھ ضرور دھوئے پر پانی ویسٹ مت کریے میں آپ سے دلی درخواست کرتی ہوں کیونکہ جب پانی بچے گا تب جیون بچے گا تب ہمارا دیش بچے گا اور تب ہمارا وشو بچے گا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی تو آپ نے دیکھا دوستوں کس طریقے سے اپوروہ ورمن نے یہ اس کرونا وائرس کے بارے میں بتایا ہے اور یہ کرونا وائرس یقینا ہر آدمی کو ایک ذہن میں ان کے ہوگا کہ یہ بہت بڑی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو سعودھان رہنے کی ضرورت ہے حقیقت میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی وائرس آتا ہے اس کی چپیٹ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن اس سے اپنی سعودھانی بڑھتے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں زندہ رہیں آباد رہیں اور ہندوستان کو ایسی زندہ بات کرتے رہیں اپنے ویزوان اثر کازمی کو اجازت دیئے اس دعا کے ساتھ کہ کسی اور شخصیت سے آپ کو لمرہ نیوز کے ذریعے رو برو کروں گا